جی اسلام علیکم دوستو آج کے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے حوالے سے ایک دفاع میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی اے ای یعنی ڈیپلوم آف ارسوسید انجینئرنگ ایک فرسی کے انٹرمیڈیئر کے کیسے ایکل ہے اور اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا پہلے جتنے بھی پاکستانی یونیورسٹیز اور کالیجز یا میڈیکل کالیجز سے ان میں صرف ڈی اے ای کے لیے جاتے تھے ان کو ایڈمیشن پاکستان کی یونیورسٹیز یا میڈیکل کالیجز میں دیا جاتا تھا لیکن آج کے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور بہت بڑی خوشخبری ہے ایسے تمام کینڈیڈیٹس کے لیے جنہوں نے جو ہے وہ ڈی اے ای یعنی ڈیپلوم آف ایسوسید انجینئرنگ کیا ہوا ہے جو بھی تین سال کی ڈکری ہے تو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان بھر میں ان کو اوپن میرٹ کے لیے ایڈمیشن پہ ان کی اجازت دی گئی ہے وہ اوپن میرٹ پہ پاکستان بھر میں کسی بھی کالیج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس سے پہلے صرف دو فیصل کینڈیڈیٹس کو یونیورسٹی اور کالیجز میں ڈیپلومہ کے بیس پہ ایڈمیشن دیا جاتا تھا تو خود بڑی خوشخبری ہے ایسے تمام کینڈیڈیٹس کے لیے اب ایفرسی اور ڈیپلومہ اور جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کو ایکوال اپرشنیٹی ہیں یونیورسٹی اور کالیجز میں ایڈوکیشن کے لیے اس حوالے سے ملزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جایسے بی ایگرے یا بی ایڈمیشن ہوتا ہے یہ ایک انٹرمیدیٹ ڈگری ہے میکرکولیشن سائنس کے بعد اس حوالے سے ڈیپلومہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ایڈوکیشن کے ساتھ آپ کو ٹیکنگل سکلز بھی دکھائی جاتے ہیں تو سب سے جو بڑی خبر ہے جو خوش خبر ہی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کیونکہ یہ ہے اب پاکستان میں جو ہے وہ سکیل فل ایڈیوکیشن یا ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے مطلب جو پریکٹیکل ورک ہوگا ان فیلڈ جو ورک ہوگا اسے زیادہ فوکس دیا گیا ہے دے دقیرے دقیرے دیکلر ایڈیوکیشن کو زیادہ فسد دو پرسنت اگلدے پہلے من اللہ واقعہ ورک کوڑی جو ورکہ 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 دیکھے دیا گیا جا جا تھا وہ تمام کے تمام کیا تاییوکیشن کو دیا جا تھا لیکن اب اسا نہیں ہوں تھا واقعہ 60% میں پاکستان میں مطلب جا ہے وہ دے گئے آئیں تو تمام کے تمام 60% کو زیادہ فسد دیا گیا ہے یہ جس میں ایسیاف بھیوں دے ہموں کی بھی ڈبلوما کے تمام کے تمام ڈیٹیلز ہی آفتر آباز بھروانا صاحب نے بتایا ہے کہ جو مترکولیشن ستوڈنس جو ہیں وہ آدھائی چیپل ہونکے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک ویپنگ کے پانچ سال کے ٹیکنکل ایڈوکیشن بچوں کو دیا جائے مطلب جو پریکٹیکل اپروچ ہے ایڈوکیشن کا وہ بچوں کو دیا جائے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ نیجے کانپس سیکشن میں ہم ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ہماری چینل بھی نئے ہیں تو اس طرح کی لیگرسٹ انفیویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو فیصلہ اس کے بارے میں اپنے تمام سٹوڈنس کو اور تمام جنہوں کو ضرور آغاز کریں تاکی کسی کب ملا ہو سکے تمام احباب کبھی ہاتھ شروع اپنا بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ